بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهُ لَذِنَا عَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلَ اللَّهُ عَلَى حَبِيبِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ وَأَسْحَابِهِ وَسَلَّمٍ عزیز تلوہ السلام علیکم آج ہم جس موضوع پر لیکچر دینے جا رہے ہیں وہ ہے On Destroying Books یہ چپٹر نمبر فائیو ہے انٹرمیڈیئر انگلیش کا پارٹ ٹو کا اس چپٹر کو ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے بھی اور اس کو آپ پر اس کے میلنگ واضح بھی کریں گے اور ساتھ میں ہم مترادف الفاظ جن کو ہم سینونیمز بولتے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم کبر کریں گے تو اس سلسلے میں یہ اس چپٹر کا پارٹ ون ہے پارٹ ٹو کے ساتھ یہ کمپلیٹ ہوگا چلیں آدھا چپٹر انشاءاللہ آج پڑھتے ہیں On Destroying Books یہ سر جان کالنگ سکیئر نے لکھا ہے یہ ورڈ وار ٹو میں کافی پرومیننٹ رائٹر تھے لنڈن بیس ایک چریدہ نکلتا تھا تو یہ اس کے ایڈیٹر تھے اور ان کا ایک اپنا ہی سٹائل تھا اور اسی کو یہ پرموٹ کرنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے جو جدید نقاد ہیں تنقید کرنے والے ہیں وہ ان پر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں یہ ان کا جو ایسے ہے یہ ایک پل کے بائیوگریفیکل سٹوری ہے جو انہوں نے مزاہیہ انداز میں پیش کی ہے ان کی یہ جو ہے نا آپ بیتی ہے یعنی کہ یہ ان کے اپنی زندگی کے حالات ہیں اور یہ انہوں نے بڑے مزاہیہ انداز میں پیش کی ہیں تو اس میں ایکچولی لوگوں کے روئیے کو بتایا گیا ہے کہ لوگ جو ہے کس طرح سے ایسی باتوں میں انوال ہو جاتے ہیں جو کہ ضروری نہیں ہوتی پھر ان سے نکلنا بھی اسی طریقے سے چاہتے ہیں یہاں پر یہ کتابوں کا ذکر کرتے ہیں کہ بعض لوگ کتابوں کو جمع کر لیتے ہیں اگرچہ کہ وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں صرف شو کے لیے اور پھر وہ کتابیں جمع ہوتے ہوتے مسئلہ بن جاتی ہیں اور پھر ان کو جو ہے کس طریقے سے گھر سے نکالا جائے اس سے یہ مسئلہ بن جاتا ہے اور سم ٹائمز یہ گھمیر مسئلہ بن جاتا ہے جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ بھی ہوا چلیں جی دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں اخبار میں کہتے ہیں کہ ایسے آتا ہے خبر ہے کوئی کہ کوئی بیس لاکھ ایڈیشنز جو ہیں کتابوں کے ہیبن پریزینٹڈ وہ توفے میں دیے گئے ٹو دا ٹروپس فوجیوں کو بائی دا پبلک عوام نے کہتا ہے کہ وہ بیس لاکھ شمارے جو ہیں کتابوں کے وہ عوام نے فوجیوں کو توفے میں دیے ریزینٹڈ کا مطلب ہوتا ہے توفے میں دینا گفٹڈ اور ٹروپس جو ہیں ہم سولجرز کو کہتے ہیں کہتا ہے یہ بڑا دلچسپ ہوگا اگر آپ ان کا جائزہ لیں وہ جو بیس لاکھ کتابیں فوجیوں کو بھیجی گئیں ان کا اگر آپ جائزہ لیں بڑی دلچسپ بات ہوگی ہے most of them no doubt are quite ordinary ان میں سے زیادہ تر جو تھیں وہ بلکل ہی غیر اہم تھیں بالکل عام سی تھی and unsuitable اور ناموزون تھی نامناسب قسم کی کتابیں تھی but it was publicly stated لیکن یہ عوام میں بتایا گیا the other day اگلے دن یعنی جہاں کتابیں مسئول ہیں اس سے اگلے دن that some people were sending the oddest things کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑی عجیب و غریب چیزیں بھیج رہے ہیں oddest کا مطلب ہوتا ہے عجیب و غریب کس طرح کی عجیب و غریب such as magazines twenty years old guides to the lake district یعنی کہ magazines وہ بھیج رہے ہیں یا پھر جو پرانی کہیں lake district ان کا ایک تفریح کا علاقہ ہے اس کی پرانی بیس سال پرانی guide وہ بھی بھیج دی brad shawes یہ writer جو ہے پرانا ہے ٹھیک ہے اس کی کتابیں جو ہے روز حالات حاضرہ پر نہیں ہوتی لیکن وہ بھیج دیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جنتریوں بھیج دیں بھیک نمبرز آف وائٹ وائٹ اکرز علمانے کی یہ ایک قسم کی جنتری ہے یہ بھی انہوں نے بھیج دیں جنتری events دیکھنے کے لئے بندہ اپنے پاس رکھتا ہے تو اس کی جب وقت گزر جاتا ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی یہ ساری کتابیں یہ تھی یہ use less theme بکار تھی یہ soldiers کو پبلک نے بھیجیں in some cases one imagines کچھ واقعات میں تو ایک بندہ تصور کر سکتا ہے imagine کا مطلب ہوتا ہے تصور کرنا that son such indigestibles کہ اس قسم کی ناقابلے پہم نا سمجھ میں آنے والی چیزیں incomprehensible چیزیں نا سمجھ میں آنے والی چیزیں get into the parcel by accident شاید یہ اتفاقن لفافوں میں بھر کے آگئی ہیں یعنی اس بات کو سمجھا نہیں جا رہا سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیسے اس طرح کی فضول قسم کی کتابیں آگئی ہیں شاید اتفاقن بھر کے آگئی ہیں but it was it is likely that there are those لیکن یہ بالکل حقیقت ہے وہ کہتا ہے یہ گمان ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں وہ jump at the opportunity جنہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا یعنی کتابیں بھیجنے کا موقع ملا انہیں سولجرز کو اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کے کیا کیا انہوں نے of getting rid of books they do not want کہ ان کتابوں سے انہوں نے جان ٹھڑائی جن کو وہ چاہتے نہیں تھی اپنے پاس رکھنا ٹھیک ہے یہ انہیں opportunity chance موقع ملا کہ وہ get rid کر لیں یعنی کہ پیچھا چھوڑا لیں get rid of اس کا synonym ہے do away with why have they kept them if they do not want them انہوں نے ان کتابوں کو کیوں رکھ رکھا رکھا ہوا تھا اگر وہ انہیں چاہتے نہیں تھے but most people especially not bookish people لیکن خاص طور پر زیادہ در لوگ جو کہ کتابوں کا شوق نہیں رکھتے are very reluctant وہ بہت ضدی ہوتے ہیں اس معاملے میں reluctant کا مطلب ضدی hesitant ہوتے ہیں اس معاملے میں ضدی ہوتے ہیں anything that looks like a book کہ کسی بھی ایسی چیز کو وہ ضائع کر دیں جو کہ کتاب کتاب ہو یعنی کہ وہ لوگ کتابوں کو just for the show رکھتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ لوگ جو ہیں مڑے پڑے لکھے ہیں حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے in the most illiterate houses that one knows every worthless volume that is brought find way to a shelf or stays and stays there کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جاہل لوگوں کے گھروں میں یعنی وہ لوگ جو پڑی نہیں سکتے ان میں ہم جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بلکل غیر اہم سے شمارے کتابوں کے ایڈیشن volumes ٹھیک نا برتلیس کا مطلب ہوتا ہے غیر اہم وہ شمارے that is brought جو کہ وہاں پر لائے جاتے ہیں that are brought finds its way to shelf and stays there وہاں پر وہ volume جو ہے کسی بھی کتاب کا جو غیر اہم ہوتا ہے وہ لائے جاتا ہے اور پھر وہی پر shelf میں ہی وہ ٹھہر جاتا ہے وہاں پر وہ صرف show کرنے کے لئے لوگوں کو دکھاتے ہیں مزید آگے چلتے ہیں جی حقیقت میں نہ صرف وہ کہتا ہے یہ فضول بات ہوتی ہے میرلی کا مطلب ہوتا ہے only absurd کا مطلب ہوتا ہے فضول value less یہ کہتا ہے فضول بات نہ صرف یہ ہوتی ہے to keep ربیش کے بندہ کوڑا کرکٹ کو گاربیج کو پاس رکھ لے کیونکہ یہ شدہ چیز ہے یعنی یہ کتاب ہے لیکن بکار ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی یہ بلکل فضول سے بات ہے کہ کوئی بندہ اس طرح سے اسے اپنے پاس رکھ لے بکار چیز کو یہ بلکل مصبت چیز ہے بلکہ بلکہ دیوٹی دیوٹی سارٹنگ آؤٹ وہ بھی چھانٹی کرنے سے بچ جائیں گے یعنی کہ ظاہر ہے ایک بندے نے چلے جانا ہے جب جائے گا تو وارسوں کو مصیب ہو تو میں تو نہ ڈال کے جائے فضول قسم کی چیز جمع کر کے کہتے ان کو وہ بچائے اپنے ورسہ کو سارٹنگ آؤٹ در ربیش اس کو ڑا کرکٹ کو چھانٹی کرنے سے سارٹ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے چھانٹی کرنا کٹگرائز کرنا اور سٹورنگ اٹ یا پھر وہ اسے جمع بچائیں اور اس طرح سے آپ کے برسہ وہ بیوکوف ہونے سے بچ جائیں گے یعنی لوگ انہیں بیوکوف کہیں کہ کون سی چیز نے اپنے پاس چھوڑی اگر وہ رک چھوڑیں گے تو لیکن کتابوں کو ضائع کرنا ہمیشہ اتنا آسان نہیں ہوتا ان کی اتنی زندگیاں تو نہیں حوالے سے وہ مرتی نہیں فلیکسبلیٹی بہت ہوتی ہے درد درد ہو جاتی ہے جمپ مار کے تو کہتے کہ بکس بھی ایسی ہیں یہ بھی اتنی آسانی سے زائع نہیں ہوتی بہت بہت مشکل سے یہ مرتی ہیں کتابیں جو ہیں ڈسٹرائے ہوتی ہیں بعض اوقات ان کے لیے آپ تختہ دار کو تلاش کریں اس کفر ہوتا جہاں پر کسی چیز کو ضائع کر دیں ختم کر دیں ٹھیک ہے پھانسی گھار بھی سے بولتے ہیں گیلوز اس کا سینونیم ہے کہتا کہ آپ اس کو ضائع کرنے کی جگہ تلاش کریں یہ مشکل ہو جاتا ہے یہی مشکل یہی مشکل مجھے پھانسی کے پھندے کے سائے کے قریب لے آئی یعنی کہ پھانسی کے قریب لے آئی یہ سمجھتا ایسے ہے اب یہ اس کا اصل میں مزہیہ انداز چلیں کہتا ہے میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں شیکسپیر اگر اسے کہے تو کہے گا ہیون کس یعنی کہ اسمان کو چھوٹا وہ بہت چلسی کے مقام پر رہتا تھا اور جو کتابیں تھیں گھٹیا قسم کی مائنر غیر اہم سی ورس شائری کی گریجلی اکیمولیٹڈ دیر وہ آہستہ آہستہ وہاں پر چلسی میں میرے فلیٹ میں جمع ہو گئی اور بلاخر میں اس چیز کا متبادل سوچ نے لگا اور کسی اس کا متبادل جی اور ایدر ایوکٹنگ بکس اور ایلس لیویگ دیم ان ایلس ان دیس تننسی کہ میں یا تو کتابوں کو تنہا چھوڑ دوں اور بلکل انہیں ویرانے میں تنہا ادھر تنہائی میں چھوڑ گئے ماں وہاں سے چلا جاؤں اور اپنا کمرہ کہیں اور جا کے کرائے پہ لے لوں یعنی کتنا تنگ آگیا کہ کتابوں کو کہاں اٹھائی پھریں اب اس پیرا گراف میں دیکھیں سینونیم مین جو ہے انفیریئر گھٹیا کو کہتے ہیں مین اس کا سینونیم ہے اس کے بعد مائنر کا ورڈ آیا غیر اہم کو کہتے ہیں ان امپورٹنٹ اس کا سینونیم ہے اور ورس ہم شاعری کو کہتے ہیں اب پویٹری بھی شاعری کو کہتے ہیں اس کے بعد ورڈ ہمارے پاس اکامولیٹڈ کا آیا اکامولیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے جمع ہو جانا گہدر اس کا سینونیم ہے اور اس کے بعد نیچے سبسیچیوٹ الٹرنیٹیو اور سبسیچیوٹ یہ آپس میں سینونیم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے متبادل اور اس کے بعد ورڈ آیا اوکٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھا باہر پھینکنا یعنی کہ کسی چیز کو اپنے گھر سے نکالنا باہر پھینک دینا اس کے لیے سینونیم ہے اور پھر آگے سول کہتے ہیں تنہا کو اکیلے کو alone اور انڈسٹرپ جو کو چھیڑا نہ جا سکے جو کہ محفوظ ہو سکیور ہو آگے چلتے ہیں مزید اب کوئی بھی یہ کتابوں کو نہیں خریدے گا بکار جو ہیں اس لیے مجھے انہیں باہر پھینکنا پڑا اور wipe them off the map یا پھر انہیں ان کو جڑوں سے ختم کرنا پڑا سرے سے انہیں ختم کرنا پڑا wipe off the map ہوتا ہے کسی چیز کو سرے سے ختم کر دینا پیریش کر دینا but how there were scores of them لیکن میں ایسا کیسے کروں وہاں تو وہ ڈھیروں تھیں بہت زیادہ تعداد میں تھیں scores کا مطلب ڈھیروں ملٹی چھوٹ تھے ان کتابوں کے آگے چلتے آگے I had no kitten kitchen range میرے پاس کوئی بڑا kitchen range بڑے دو تین چھلوں کا set ہوتا ہے میرے پاس وہ بھی نہیں تھے یعنی کہ وہاں پر میں کچھن range میں جلا لیتا کتابوں کو and i could not toast اور میں انہیں جلا نہیں سکتا تھا کتابوں کو toast کا مطلب ہوتا ہے burn کرنا جلانا on gas cooker gas cooker بڑا gas کا شولہ ہوتا ہے میں ان پر بھی نہیں جلا سکتا تھا اور consume یا انہیں ضائع نہیں کر سکتا تھا کیسے ضائع نہیں کر سکتا تھا waste them leave by fire اپنی مطالعہ کے کمرے میں میرے جو وہاں پر جو میں نے مہبتی یا کوئی چھوٹا موٹا لائٹ کا انتظام کیا ہے وہاں پر بھی میں نے ضائع نہیں کر سکتا تھا کیونکہ کسی کتاب کو بغیر کھولے جو ہے جلا دینا کہتا یہ تقریبا ناؤمیدی والی بات ایسا ہوتا نہیں کتاب کو تھوڑا بہت دیکھنا پڑتا ہے کہتا کہ یہ کتاب ہے اگر آپ اسے جلانے کی کوشش کریں گے تو ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کسی پتھر کے ٹکڑے کو جلا رہے ہیں اگر آپ بند کتاب کو آکھر رکھ دیں گے ارادہ کیا ڈیٹرمنٹ پکی خواہش کر لینا کیا ارادہ کیا جی ریزولوٹ کیا اس نے اپنے آپ کو ڈو ڈیم کے ان سے پیچھا چھوڑاؤں جس طرح بہت سارے لوگ جہاں بلیوں سے اپنا بلی کے بچوں سے پیچھا چھوڑاتے ہیں ٹائی ڈیم اپ انہیں باندھوں اور انہیں سپوردھ کر دوں دریاغ یعنی انہیں دریاغ بردھ کر دوں کنسائن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے سپوردھ کرنا انٹرسٹ کرنا میں نے انتظام کیا انتظام کیا مطلب ہوتا ہے انتظام کرنا منز کرنا کس چیز کا انتظام کیا ایک بوری کا سٹفڈ اور بھرا فیل کیا کتابوں کو انٹو اٹ اس میں پوٹھ اوور می شولڈر اور اس بوری کو میں نے اپنے کاندھو پر رکھا اور میں پھر سیڑھیاں اتر کر نیچے اندھیرے میں رات کے اندھیرے میں چلا گیا یہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جیسے ہی میں نے گلی میں قدم رکھا دیروازہ کوڑ نے اندھیر ہوا میں ہلکی سی تھندک تھی سکائی آسمان سیتاروں سے بھرا پڑا تھا پڑا تھا پڑا تھا پڑا تھا جو پڑا تھا اور سخت روڑ تھی ہموار روڑ تھی اس پر وہ لیمپ کی شوائیں پڑھ رہی تھی لمبی لمبی شوائیں آگے بھرا پڑا تھے بھرا پڑا تھے اور کبھی کبھار سنائی دیتا تھا کبھی کبھار سنائی دیتا تھا سنائی دیتے تھے کدموں کی آواز کسی سولیٹری اکیلے الون سیاہ کی میکنگ دیر وے جو کہ جا رہے تھے ہوں اپنے گھروں کو اکراؤس تا بریج ٹو بیٹر سی جو کہ وہ پل تھا وہاں سے جہاں یہ گئے ہیں بیٹر سی کی طرف وہ جا رہے تھے اکیلے جو سیاہ تھے اپنے گھروں کو جا رہے تھے رات تھی میں نے جو ہے اوپر کیا اپنے اوپر کو کے کالر کو سیٹلڈ رکھا سیٹل کا مطلب رکھنا پلیس کرنا میں سیک کمفرٹیبلی بلکل ٹکا کے سکون کے ساتھ میں نے رکھا اپنی بوری کو اکراس می شولڈرز اپنے کندھوں پر اور میں چلتا گیا چلتا گیا چھوٹے چوک کی طرف چھوٹے چوک کی طرف چھوٹے چھوک کو چھوٹے چھوک کو چھوٹے چھوک جہاں پر شائن بھی تھی چمک بھی تھی لائٹ بھی آ رہی تھی وہاں سے میں اس چھوک کی طرف چل پڑا گلو کہتے ہیں چھوٹے چھوک کو شائن کو لسٹر کو ڈارے پڑا چھوٹے پڑا نکلے ہوئے جو شہتیر تھے یعنی وہ پل کی بات کر رہا ہے وہاں پل بھی تھا اس میں شہتیر وہ ڈالے ہوتے ہیں جس کے اوپر پل جو ہے سارا بیز کرتا ہے نیچے سے بنا کے ستون اوپر شہتیر ڈالتے ہیں کہتا ہے کہ وہ نظر آ رہے تھے بہر کو نکلے ہوئے شہتیر شہتیر کو ہم بیمز بھی کہتے ہیں وہ بالکل کہتا ہے نظر آ رہے تھے نظر آ رہے تھے نظر آنا شو کر رہے تھے پیچھے اس کے جو تاریخ آسمان تھا چند دروازے میں بھی گزرا تھا دروازوں کے آگے سے پھر ایک پولیس من دکھائی دیا جو کہ اپنی بیٹری کی روشنی ڈال رہا تھا تیخ آنے کی کھڑکیوں کی چٹخنی اوپر یہ فلیشن کا مطلب ہے روشنی ڈالنا کیچھے اس کا مطلب ہے چٹخنیاں جسے آپ دروازہ لگاتے ہیں اور تیخ آنے کی کھڑکیوں کی چٹخنی اوپر وہ اپنی جو ہے ٹارچ کی لائٹ ڈال رہا تھا تو آکر دیکھ رہا تھا کہ کھلی نہ رہ گئی چور نہ آجائی یہاں پہ ہی ٹرنڈ وہ گھوما آئی فینسید میں نے سوچا فینسید کا مطلب سوچا تھوٹ میں نے سوچا ہی لکڈ سسپیشیس کہ اسے شک ہو گیا ہے سسپیشیس ہوتا ہے مشکوک شک میں آ جانا ڈاوٹفول ہو جانا اور آئی ٹرمبلد سلائٹلی اور میں ہلکا سا کام بھی گیا آئی وز نوٹ سیریسلی دسٹرگ لیکن پھر بھی میں کوئی زیادہ پریشان نہیں ہوا سیریسلی زیادہ ڈسٹرگ پریشان ہوا کیونکہ میں جانتا تھا میں تفتیش کو برداشت کر سکتا ہوں اگر میرے سے تفتیش کی جائے تو میں اسے برداشت کر سکتا ہوں اور تفتیش کو اور کہ نہیں سکتا ہوں کہ کچھ بکس کچھ گوڈز کہتا ہے کہ اور کوئی بھی مجھ پر یہ اتراز نہیں کرے گا کوئی مجھ پر شک نہیں کرے گا کہ میں نے اس قسم کی چیزیں چرائی ہیں دو دیور جبکہ وہ کہتا ہے کہ یہ ساری کتابیں پہلا ایڈیشن ہی تھی جن کو میں اٹھا کے چل رہا تھا میں تھوڑی جو پریشانی آتی ہے اس سے نہ آپ نے آپ کو بچا سکا انیز پریشانی کو کہتے ہیں وری کو جو کہ تمام ان افراد میں پیدا ہو جاتی ہے جن کو شک کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہتا ہے تھوڑی سی پریشانی تو میرے اندر بھی آئی اور شسپیشیسلی مشکوک طریقے سے دیوبیسلی اسے آپ کہہ سکتے ہیں جن کو پولیس شک کی نظر سے دیکھتی ہے اور وہ تمام لوگ جو کہ پکڑے جاتے ہیں سپارٹ ہو جاتے ہیں کسی بھی جو کہتا ہے کہ جہان بھوج کر خفیہ کوئی کام کرتے ہوئے جنہیں کوئی پکڑ لیتا ہے کہتا ہے کہ تو پھر ظاہر ہے وہ تھوڑا بہت پریشان تو ہوتے ہیں اب اس میں ورڈ آیا جی ڈیلیبریٹلی کا مطلب ہوتا ہے جان بجھ کا نوئنگلی اور فرٹیو کہتے ہیں خفیہ کو سیکرٹ کو ہور ایور ہاملیس ہور ایور ہاملیس اگرشاہ کہ یہ جو چیز جس حوالے سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ چیز جو ہے بے ضرر ہوتی ہے ہاملیس کا مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی نقصان نہ ہو ہی ایکویٹڈ می اس نے مجھے اگنور کر دیا چھوڑ دیا یعنی اس نے میری ذات توجہ نہیں کی اس پولیس والے نے اپیرنٹلی کہتے ہیں کہ بظاہر اور ایک ایسے قدم کے ساتھ جس میں کہ کوشش شامل تھی میں نے اپنے آپ کو روکا پرونٹ کرنا روکنا آوائیٹ کرنا کہ میں اپنے آپ کو زیادہ تیز نہ کروں وہ اپنی سپیڈ کو سلو کرنے کی کوشش کہیں یعنی کہ انہیں شک نہ ہو جائے کہ میں جلدی جلدی کرنے کی کوشش کروں تو جلدی جو ہے دوسرے کو شک میں مقتلا کرتی ہے میں چلتا رہا یہاں تک کہ میں امبینکمنٹ تک پشتے تک وہ جو پل کا ہی منڈیر ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا پشتہ ہوتا ہے اس کے کناروں پہ بنی ہوئی دیوار ہوتی ہے اسے منڈیر بولتے ہیں بنیرا بھی بولتے ہیں وہاں تک میں پہنچ گیا جی طلبہ آج یہیں تک انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کے پارٹ ٹو کے ساتھ ہم پھر اکٹھے ہوں گے آپ کا ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ فی امان اللہ